کسی بھی صورتحال میں لپٹنے کے لیے آئندہ دس مہینے تک سوی متبادل کو رکھنا ہوگا کھلا مرکزی حکومت نے کہا کہ لاکڈاؤن کے سبق ملک میں کثیر تعداد میں لوگوں کو کورونا سے متاثر ہونے سے بچایا گیا ایک سروے کے مطابق دو لاکھ سے زائد لوگوں کو بچائی گئی جان مرکزی وزیر مملکت اشبانی کمار چوبے نے کہا کہ کورونا وائرس کے معاملوں میں دوسرے ممالک کے مقابلے بھارت کی صورتحال ہے بہتر متاثر لوگوں کے صحتیاب ہونے کا شرعہ اکتالیس فیصے اور ریپو ریٹ میں آر وی آئی کی تخفیب کے بعد سستہ ہوا قرض ای ایم آئی کے لیے تین مہینے کی اور ملی محلت آداب میں ہوں فرید عارف صدیقی اور اب خبریں تفصیل سے وزیر مالیات نرملا سیتا رمن نے وزیراعظم نریند موڈی کے فیصلے کی ستائش کی ہے جس کے تحت کسان اپنی فصل ملک بھر میں کسی بھی خریدار کو فروخت کر سکتے ہیں دوردرشن کو یہ خصوصی انٹرویو میں وزیر مالیات نے کہا کہ کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے آئندہ دس مہینوں تک سبھی متبادل کھلے رہیں گے موسیقی وزیر مالیات نے کہا کہ ہمیں اقتصادی طور سے خود کفیل بننا ہوگا اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم دنیا کے لیے دروازے بند کر دیں موسیقی موسیقی مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے سبب ملک کے کثیر تعداد میں لوگوں کو کرونا سے متاثر ہونے سے بچایا جا سکا ہے حکومت نے ایک سروے کے عداد و شمار پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے حکومت قریب دو لاک لوگوں کی جان بچا پائی ہے اور ستر لاکھ لوگوں کو کرونا سے متاثر ہونے سے بچا ہے باسترنگ کنسلٹنگ گروپ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ان لوگ نے بھی اسٹیمیٹ کیا ہے دو سیناریوز لیا ہے کہ ریپروڈکشن ریٹ کیسے چینج ہو رہا ہے اس کے بیس پہ ان کے جو آنکڑے آ رہے ہیں ستیس لاکھ سے ستر لاکھ کی کیسز ہو سکتے تھے اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا دوسرا پھر ہم لوگوں نے پبلک ہیلپ فاؤنڈیشن او انڈیا کو ریکویسٹ کیا تھے ان لوگ نے بھی اسٹیمیٹ کیا ہے ان لوگ نے ڈیٹ پہ فوکس کیا ہے تو ڈیٹ ریٹ کے ساب سے ان کے ساب سے یہ جو آ رہا ہے قریب 78,183 ڈیٹس اویٹ کیا ہے دو انڈیپنڈنڈ اکانومیسٹ ہیں بروڈلی یہ بتا رہے ہیں کہ قریب 23 لاکھ کیسز کو اویٹ کیا ہے مرلب جو ابھی ہمارے جو آکھڑے ہیں اس کے جگہ پہ 23 لاکھ اور بڑھتا اور ڈیٹس تھے قریب 68,000 اور ہوتے کمپیرٹو 3,000 اور جو ہمارے ہیں مرکزی وزیر مملکت برائے صحت اشونی کمار چوبے نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے معاملوں میں دوسرے ملکوں کے مقابلے بھارت کی صورتحال کافی بہتر ہے انہوں نے کہا کہ متاثرہ لوگوں کے صحتیاب ہونے کی شرح 41 فیصد ہو گئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آج بھارت بہتر ہے دنیا کے پیمانے پر بھی بھارت بہتر ہے آج ایک تالیس پرسنٹ عبارہ رکبری ریٹ ہو گیا ہے جو پہلے ہم 10 پرسنٹ پرسنٹ بڑھتے بڑھتے ہیں آج ایک تالیس پرسنٹ رکبری ریٹ ہو گیا ہے اور ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیٹلیٹی ریٹ بھی جو ہے بھارت کا اچھا ہے اور تین دسمول ایک پرسنٹ فیٹلیٹی ریٹ ہے اور تیرہ چودہ دنوں میں ڈبلنگ ہو رہا ہے دھوگونی ہو رہی تو ایک بلاد دور آ کر کے ہم اچھی ستیتی میں ہیں اور اب کورونا ویرس کا کوویڈ کے ساتھ ہی ہمیں اپنے آرثک اور اپنے ساماجک راجنیتی گتویریوں کو ہم نے دیجٹل انڈیا کا بھی بہت پریوک کیا ہے اور کر رہے ہیں تو ان سب سے آگے ہمیں اس پرکار کے جیون جینے کا ابھیاج کرنا ہے ہیچی کے ساتھ ہی وزیر مملکت براہ سہت اشونی کمار چوبے نے کہا کہ آئیشمان بھارت یوجنا ایک گیم چینجر کا کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہر جگہ ٹیسٹنگ کی سہولت پر خصوصی طور سے زور دیا جا رہا ہے آئیشمان بھارت ایک گیم چینجر کا کام کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ہم انورسل ہیلتھ کبریج کے اور آگے بڑھ رہے ہیں جہاں آئیشمان بھارت کا پردان منتی جنار ہوگی ہونا کے علاوہ جو دیش بھر میں دیڑھ لاکھ جو ہمارے سب سنٹر پرانی ہیلتھ سنٹر جو بری حالات میں تھی اس کو ہم نے دو ہزار بائیس تک اور دیڑھ لاکھ سنٹر ہیلتھ سنٹر کو ہم ہیلتھ ویلنس سنٹر بنانے جا رہے ہیں ایک لاکھ اسی ہزار سے بھی زیادہ بیر سمارے کوویڈ کے اس پیسل ڈیڈکیتر بے تیار ہوگے ہیں اس کے علاوہ تو چھوٹے سنٹر ہیں ہیلتھ سنٹر وہاں بھی انہوں نے لگ بگ گا بیس سو بیالی سنٹر سر میں کھڑا کیا ہے کوویڈ نائنٹین کا اثر معیشت پر کیسے کم کیا جا سکے اس کو لے کر آر وی آئی کی مانیٹری پالیسی کی کمیٹی نے سیروزہ میٹنگ کی میٹنگ کے دوران عراقین نے اقتصادی صورتحال پر گہرائی سے غور خوص کیا یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ کرز اور سستہ کیا جانا چاہیے لہٰذا آر وی آئی نے مین سود شرع یعنی ریپو ریٹ میں کمی کا فیصلہ کیا ریپو ریٹ میں صفر آشاریہ چار فیصد کی تخفیب کی گئی اب یہ چار فیصد کے سطح پر ہے یعنی بینکوں کو آر وی آئی سے اب صرف چار فیصد پر قرض ملے گا اسی طرح سے ریپو ریورس ریپو ریٹ میں بھی صفر آشاریہ چار فیصد کی کمی کی گئی ہے اور یہ تین آشاریہ تین پانچ فیصد پر ہے موسیقی اسی کے ساتھ ہی ریزر بینک نے قرض کے قسطوں کی ادایگی کے لیے چھوٹ تین مہینے کے لیے اور بڑھا دی ہے ریاستی حکومت نے چھ مہینے تک کے لیے کسی بھی طرح کی حرطال پر پاوندی آئیت کر دی ہے بہتوں کو ختم کرنے کے خلاف کئی ملازمین تنظیموں کی جانب سے علامتی طور پر ناراضگی ظاہر کرنے کے بعد حکومت نے ریاست میں فوری اثر سے ضروری خدمات تحفظ قانون اسما چھ مہینے کے لیے نافذ کر دیا ہے اڈیشنل چیف سگیٹی تقروری اور عملہ مکل سنگل نے کہا کہ حرطال پر روک کے باوجود اگر ملازمین حرطال کرتے ہیں تو حکومت سخت کاروائی کرے گی کینگ جارج میڈیکل انورسٹی میں پورے لاک ڈاؤن پیریڈ میں کینسر پیلیٹیو کیر وارڈ ریڈیو تھریپی محکمہ مسلسل کرونا وارئیرز کے طور پر کام کر رہا ہے ریڈیشن ایکنالوجی محکمے کے پروفیسر ڈاکٹر راجیندر کمار نے بتایا کہ ریڈیو تھریپی محکمہ جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے تب سے کینسر متاثرین کے لیے دن رات کام کر رہا ہے انہیں بتایا کہ بینالاقوامی تنظیم جیو دیا فاؤنڈیشن کے تعاون سے مسلسل کینسر متاثرین کا بھی علاج کیا جا رہا ہے دیالے میں ان مریضوں کا کینسر کے مریضوں کا علاج کرنے میں پوری کی پوری کورونا سے سابدانی بڑھتی جا رہی ہے پہلے سب سے پہلے ہم کی اپنی اوپی ڈی سے ہی پیشنٹ کو اسٹرین کرنے کے بعد میں ہم اپنے وائڈ میں لیتے ہیں کہ پہلے پیشنٹ وہاں سے بلکل فٹ ہو کر کے جب کورونا کی تمام ہسٹری اور اس کی جانچیں ہو جاتی ہیں تب ہم اس طرح کے پیشنٹ کو اپنے وائڈ میں لیتے ہیں جو پیلیٹیو اس میں ہیں کہ جو نون کیویڈیبل ہوتے ہیں جن کا بہت زیادہ سا ٹھیک علاج نہیں ہوتا ہے جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ اس میں ہمیں جیو دیا فارمڈیشن کی طرف اور ہمارے چکیسہ ویسوید دیا لے پرساسن کی طرف سے جو ہمیں فیسیلٹی دی گئی ہیں اس کے مادہم سے ان مریجوں کا حملہ کر رہے ہیں اور یہاں آنے پر پوری کی پوری ان کی سابدھانی برتی جاتی ہے ان کے اٹینڈینڈ کو بھی مریج کو بھی اور جو ہمارے پاس میں پیلیٹیو کیئر وائڈ میں ہیں وہاں پر وائٹل مانیٹرنگ سسٹم کے تھو اور ہمارے جو ڈاکٹرز اور سٹاف ہیں وہ پورا کا پورا ان مریجوں کا دھیان رکھتی ہے عالمی وبا کرونا کے سبب جاری لاکڈاؤن میں منڈے گا یوجنہ آزمگڑ میں دیہی باشندوں کے سماجی اور اقتصادی حالات کو مستحکم کر رہی ہے منڈے گا اسکیم کے تحت زلے کے ایک ہزار اٹھ سو تیہتر گرام پنچائتوں میں سے ایک ہزار سات سو اتیتالیس گاؤں میں نبے ہزار ایک سو اٹھتر مزدوروں کو گزر بسر کا ایک مضبوط ذریعہ ملا ہے زلے کے سٹھیاں و ترقیاتی بلاک کے بند مٹھیا گاؤں میں چک روٹ کی تعمیر کر رہے ہیں مہاجر مزدوروں نے بتایا کہ اس لاکڈاؤن میں بھی کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اس کے لئے ہم وزیراعظم جی کا شکریہ عادہ کرتے ہیں منڈگا کے ڈیپٹی کمیشنر وی بی سنگھ نے بتایا کہ زلے کے ایک ہزار اٹھ سو تیہتر گرام پنچائتوں میں سے ایک ہزار سات سو اتیتالیس گاؤں میں نبے ہزار ایک سو اٹھتر مزدوروں کو کام دیا گیا ہے زلے میں چالیس ہزار میں سے بارہ ہزار مہاجر مزدوروں کو کام دیا گیا ہے جیسے ہی دیگر مہاجر مزدور کارنٹین سے باہر آتے ہیں ان سبھی مزدوروں کو ہم کام دیں گے اور ایک لاکھ سے زائد مزدوروں کو منڈگا کے پر کام دینا کا ہمارا حدر شکریہ دیگر مزدوروں کو کام دنگا کے پر کام دنگا کے پر کام دنگا کے پر کام دنگا کے پوری بھلانپور زلے میں پردان منتری غریب کلیاں نیوجنا کے تحت مل رہے مفتر آشن اور فی کارڈ ایک کلو چنہ ملنے سے غریبوں کو اناج کی پریشانی سے بڑی رہت ملی ہے زلے کے نو تریقیاتی بلاکوں کے تین لاکھیں کیس ہزار ساتسو ایک تالیس کارڈ ہولڈرز کو فی یونیٹ پانچ کلو چاول مفت دیا جا رہا ہے راشن کی دکانوں پر سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں کو سینٹائز کرنے کے بعد پاش مشین پر انگوٹھا لگوا کر راشن دیا جا رہا ہے لاکڈاؤن کے دوران مزدوری اور دیگر کام میں پریشانی ہونے سے پردان منطری غریب کلیان یوجنہ کے تحت مل رہے مفت چاول اور چنے سے غریبوں کے چہروں پر خوشی ہے راشن حاصل کر رہے دہی باشندوں نے بتایا کہ راشن سے ہمیں کافی سہولت مل رہی ہے ہمیں کھانے کی کوئی کمی نہیں ہوگی دہی باشندوں نے راشن ملنے کے بعد وزیر آدم مہین سرما ہے مجھے فری میں راشن دونوں بعد یہ دیا جاتا ہے اور پردان منطری کے یوجنے سے ہی مجھے سب راشن فری دیا جاتا ہے نارند مودی کو میں دھنواد دیتا ہوں نارند مودی دورہ فری میں گلہ پلتا ہے میں اس کے لئے پردان منطری نارند مودی کو دھنواد دیتا ہوں اس میں جو کورونا وائرس چل لائے اس کی وجہ سے یہاں پہ جو بھی مزدور ہیں کسان ہیں سب پریسان ہیں اس لئے مودی سرکار نے ایک یوزنہ جو چالو کیا راشن کا جو پری راشن دے رہی ہے اس لئے ہم مزدوروں کا بہت اچھا کام ہو رہا ہے ہمیں ان پریسانیوں سے لڑنے کی تیج نہ دی گئی اس سے اس لئے مودی جی کا میں بہت بہت دھنواد کرتا ہوں عالمی بوا کوویڈ نائنٹین کے اثر کے درمیان بھارت سرکار کی جانب سے چلائے جا رہا ہے وندے بھارت مشن کے تحت بیرون ممالک سے پھنسے بھارتیوں کو لانے کا سلسلہ جاری ہے لکنو میں کل دیرات تیسری فلائٹ کوئیس سے پہنچی جس میں 143 مسافر اتر پردیش کے رہنے والے تھے اس سے قبل شارجہ سے 182 اور ملیشیا سے 43 مسافروں کو اتر پردیش کی راجدانی لکنو لائے جا چکا ہے ان سبھی مسافروں کو ائرپورٹ پر جانچ کے بعد کورنٹائن سینٹروں میں بھیجا گیا ہے جو مسافر ہوتلوں کا قرائے دے سکتے ہیں ان کو لکنو کے ہوتلوں میں کورنٹین کیا گیا ہے جبکہ جو مسافر پیسے دینے کی صورت میں نہیں ہے ان کو حکومت کی جانب سے بنائے گے کورنٹین سینٹر میں بھیجا گیا ہے جاتری ہیں اور یہ لکنو میں آ رہے ہیں جو اگر پیٹ کورنٹائن میں جانا چاہیں گے تو ان کو ہوتل میں بھیجا گیا ہے آنیتھا جو فری کورنٹائن کی بیوستہ کی گئی ہے شاشن کی طرف سے اسکیڈی اکیڈی برندہ بنے کی گئی ہے یہاں پر جو بیوستہ ہے جیسے ہی وہ لوگ اتریں گے ان کی سکریننگ کی جاتی ہے میڈیکل چیکپ ہوتا ہے ان سے ڈیکلیریشن بھروایا جاتا ہے اور اس کے بعد میں امیگریشن کے بعد میں وہ لوگ باہر آتے ہیں اور باہر پھر بسیس کے ثرو ان کو جو ان کے کورنٹائن سینٹر ہیں پیٹ یا فری کورنٹائن سینٹر ان میں لے جائے جاتا ہے کورونا کے سبب نافذ لاکڈاؤن میں بارہ بنکی زلے میں پردان منتری غریب کلیان ان یوجنا غریبوں کے لیے انعام ثابت ہوئی ہے غریب ساٹھ دنوں سے جاری اس لاکڈاؤن میں غریب اور مزدوروں کے سامنے روزی روٹی کا سلسلہ پیدا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ایسے میں مرکزی حکومت کے جانب سے پردان منتری غریب کلیان یوجنا کے تحت راشن کارڈ کے سبی عراقین کو مفت میں پانچ کلو چاولہ اور ہر کمبے کو ایک کلو چنہ دیگر غریبوں کو براہ راست پہنچائے جا رہی ہے زلے کے پیسار دیہات کی رہنے والی گیتہ ستیش برجیش کے کمبے کا پردان منتری غریب کلیان یوجنا کے تحت مفت پانچ کیلو فیل نیٹ ملنے والے راشن سے گزر بسر ہو رہا ہے ان مستبدین کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے سبب کام بند ہو گیا ہے جس سے مالی حالت خراب ہونے لگی تھی ایسے میں حکومت کی جانب سے مہیا کرانے جانے والا مفت راشن کمبے اور بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی فائدہ منت ثابت ہو رہا ہے اور اب کھانے کی پریشانی سے کافی حد تک نجات ملی ہے اس کے لیے مرکزی حکومت کا بہت 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 شکریہ عادت کرتی ہے راشن دیا ہمارے پانچ یونٹ ہے ہمارے پانچ یونٹ پچیس کلو ایک کلو چنہ مل رہا ہے موڈی جی دھنے والا ہے لاک ڈاؤن کے قریب دو مہینہ ہو رہی ہیں جس میں ہم سرگی کو پریشانی ہو رہی تھی جسے موڈی جی نے نیسول کا راشن دے کر کے بڑی بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے ہم لوگوں کو راشن پھری مل رہا ہے اس کے لیے موڈی جی کو بہت بہت دھنے والا ہے ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے یہاں قریبوں کو کافی دکھتے ہو رہے تھیں کچھ لوگ بہت سے بھی آ رہے تھے کچھ لوگ یہاں کے تھے جنکو راشن کی اہتھی دکھت تھی ہمارے سوزی پردان منتری مانین رن موڈی جی نے پر یونٹ پانچ کلو چاوال اور ابھی پر یونٹ اس مہینے سے چنہ بھی دے رہے ہیں پر کارڈ پر ایک کلو اس کے جو ہمارے قریبوں کو بہت ہی سبدا ہو رہی ہے دو مہینے سے ہم لوگ بات رہے ہیں تین مہینے تک کی تھا یہ ابھی ہو سکتا آگے اور پڑے آگے میں ہمارے قریبوں کو ملتا رہے گا اس لئے ہم اپنے مانین پردان منتری اور مانین مکونتری یوگی آرنیجی کا بہت ہی اپنے ازداد پیس سے آبار پت کرتا ہوں گورکپور میں وزیرالہ یوگی آدی تنات گورکشنان بدنر پہنچے جہاں انہوں نے محکمہ صحت کے افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی لاکڈاؤن کے درمیان پہلی بار آبائی زلہ گورکپور پہنچے یوگی آدی تنات نے زلے میں صحیح سہولیات کے ساتھ ترقیاتی پروگیٹس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی انہوں نے کہا کہ کورونا سے متاثر مریض کو علاج ملنے میں تھوڑی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کورنٹائن سنٹروں میں میاری کھانا فراہم کرایا جائے وزیرالہ نے بی آر ڈی میڈیکل کالیج کے پرینسپل اور سی ایم او سے کہا کہ ونٹی لیٹر اور آکسیجن کے بندوبست میں اضافہ کیا جائے بیمار بزرگ اور بچوں پر خصوصی نظر رکھی جائے پرائیوٹ اسپتالوں میں بھی امرجنسی والے آپریشن کو بڑھاوا دیا جائے ساتھ ہی وہاں کے ڈاکٹر اور نرس سمیت سبھی پیرائیوٹیکل سٹاف کو بھی حفاظت کی تینی بیدار کیا جائے لکھنوزلے کے گوسائی گنج واقعے گوریاں کلا گاؤں میں کسانوں کو پردھان منتری کسان سمانی دی اوجنا کے تحت لاکڈاؤن میں دو دو ہزار روپے کی رقم ملنے سے کافی راحت ملی ہے کسانوں نے وزیراعظم نریند موڈی اور مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاکڈاؤن کے دوران ملی اس رقم سے کھیتی کسانی کے کاموں انہیں کافی مدد ملی ہے اسی پیسے سے انہوں نے جانوروں کے لیے چارہ اور کھیتی کا سامان لانے کا کام کیا ہے سرکار کے لیے ہم بہت دھنوان کہہ رہے ہیں ہم کو ہمارے لیے پیسہ بھیجا ہے نریند موڈی نے بھیجا ہے ہم کو بہت بڑی ارہاد ملی دھنے دھنے پیسے کا سر میں نے کھیتی میں لگایا جو تھوڑا بہت اور بچا تم میں نے اپنے گھر گریس میں لگا لیا اپنے ہرزی میرچہ لون تماکھو کھانے پینے میں اس میں سیمال کیا سر پیسہ آیا ہے پیسہ بہت دھن بھاگ ہے جس نے بھیجا ہے نریند موڈی نے اور ہمارے لیے سامانلیوں کی لاکھ لاکھ شکر ہے نریند موڈی کی طرف سے کہ ہمیشہ منو یہیتنا منو بل بڑھاتے رہے اور کہنے کے مطلب کہ ہم کھیتی میں کٹائی گیون کی کٹائی میں لگائیں پیسہ اور تھوڑا جانور کے بھوسا گھاسا لائیں تھوڑا سے ہم سمجھو کہ اپنے کھان پیان میں لگا لیے ہمارے لیے بہت اچھا بھوا کہ جو نریند موڈی نے ایتنی بیر پیسہ بھید دیا ہمارے لیے بہت ہم کا خوشی ہے جبکہ موڈی سارکار آئی ہے گھران گھران لیکٹرنگ بانی ہے موہران تکتی جاؤک سب کچھ ہم کا بڑی خوشی بھگوان کرے کاؤل پر اسے جگہ چھی دیے ہم موڈی کو بہت بہتوی خوشوان چیترکوٹ زلے میں مہاجر مزدوروں کو مخص تناج دینے کے لیے گاؤں گاؤں میں مہاجروں کے فرس تیار کی جا رہی ہے اس کے لیے گرام پردان اور سیکریٹریوں کو ذمہ داری سوپی گئی ہے مہاجر مزدوروں کا آرزی راشن کارٹ بنایا جائے گا اور انہیں بھی فی شخص پانچ کلو راشن اور ایک کلو چنہ مئی اور جون میں ملے گا ساتھی آفات راحت کے تحت فوری راحت کے لیے آنے والے مہاجروں کے راحت کر دی جا رہی ہے مصطف دین نے بتایا کہ کورونا وائرس کے دوران لاکڈاؤن میں روزگار بند ہے اس مشکل گھڑی میں مرکزی حکومت مدد کر رہی ہے ہم غریبوں کو مفت چاول دیا جا رہا ہے زلہ سپلائی افسر دور راج یادوں نے بتایا کہ سادی پیکج کے تحت دیگر ریاستوں سے آ رہے ہیں مہاجر مزدوروں کے راشن کارٹ بنایا جائیں گے اس کے لیے زلہ ماجیسٹریٹ نے سبھی ترقیاتی بلا کے افسران کو ہدایت جاری کی ہیں یہ سبھی بے سہارا مہاجر مزدوروں کی نشاندہی کر فیرست مہیا کرائیں جن کے پاس پہلے سے راشن کارٹ نہیں ہے ان کی فیڈنگ کرا کر آردی کارٹ بنایا جائیں گے تاکہ کوئی بھی مزدور بھوکا نہ رہے ایک پھری گالا ملا ہے ایک کلو چانہ ملا ہے موڈی سرکان کا دھن نمائے میں گرام کول کے رہی جا کرنے والنی آتی ہوں ہمارے پریوار میں آٹھ لاب آتی ہیں اس میں سے ہم چالیس کلو چاول اور ایک کلو چانہ ملا ہے یہ دو مہینے سے لاغ ڈاؤن چل رہا ہے اس کے چلتے کوئی کام دندہ چل نہیں رہا اس لیے کانیے کی دککت ہو دیتی اور موڈی سرکاپ نے ہمیں یہ پردھان منتری گریب کلیانی یوڈنہ کے انترگیت ہمیں پردھان منتری گریب کلیانی یوڈنہ یہ جو راشن دیا گیا ہے پری ملا ہے اس کے پہلے پیسے سے ملتا تھا اب یہ نسل کو ملتا ہے دھان منتری کو بہت بہت دھنیوار جو گریب کی سہایتہ کر رہے ہیں میں پوٹا لینے آیا ہوں جو گریب کلیان پریوار یوڈنہ کے تاہر ہمارے پریوار میں تین یونٹ ہیں ہمیں تین پندرہ کلو چاول ایک کلو چانہ بھیری میں دیا جا رہا ہے جو موڈی جی لاغ ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگوں کو دے رہی ہے اور ہم موڈی جی کا دھنیوار کرنا چاہتے ہیں بھارت سرکار طرف سے گائیڈ لائنز جاری ہوئے ہیں اس کے قرم پردیش سرکار نے گائیڈ لائنز جاری کی ہے اس میں یہ کیا گیا ہے کہ جو بھی شرمک آر ہیں ان کے لیے پانچ کلو پت یونٹ کے حساب سے ہم کو گلہ اکلہ دکر آیا جائے گا یا ان کے پاس کسی پرکار کا کوئی رہا سنکارڈ نہیں بنا ہے یہ لیے جلدکاری موڈے کے سطح سے بھی ایک آدیش جاری کر دیا گیا ہے ان کا ٹیمپریری دو مہینے کے لیے رہا سنکارڈ بنایا جائے گا اور اس پر جو ہے بایومٹرک تھی گلہ دیا جائے مطلقہ کہ وہ گلہ دو مہینے لے لیں گے ان کو کوئی دکھت نہیں کرونا سے بچاؤ کے لیے مطورہ جیل کے قیدیوں نے اپنی محنت سے کمائے 32,000 روپے آئی جی جیل آنند کمار کو وزیرالہ راحت فنڈ کے لیے دیئے ہیں آئی جی جیل آنند کمار نے جیل کے مہینے کے بعد کہا کہ جیل میں مناسب بندوبست کیے جا رہے ہیں مطورہ جیل میں افسران سے لے کر قیدیوں تک کا سیمپل بھی لیا گیا ہے ہم جیل کے انتظامات کو اور بھی بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں بتایا کہ جیل میں تیب پیمانے سے زائد قیدی ہیں یہ صورتحال ریاست بھر میں ہے اس سے بچنے کے لیے بڑی سطح پر جیلوں کی توسیح کی اسکیم چل رہی ہے انہوں نے بتایا کہ ریاست کے پانچ ازلا میں جہاں جیل نہیں ہے وہاں پر نئی جیل بنانے کی تجویز ہے انہوں نے بتایا کہ قیدیوں کو وزارت آیوش کی جانب سے تجویز کارہ اور دیگر غزائی چیزیں بھی دی جا رہی ہیں ہمارے یہاں اس تھائی جیل میں ایک سو دو اس تھائی جیل سے بندی آ چکے ہیں سیمپلنگ کر کے ٹیسٹ آنے کے بعد سب نیگٹیو آئے ہیں تب یہاں ہوگی اور یہ دوری بھی رستا ہے چودہ دن وہاں رہ کے آئے ہیں اور چودہ دن کے کارنٹین یہاں بھی کیا جا رہا ہے تو اٹھائیس دن میں اگر یہ سیمپلنگ بھی ہوں گے تو سیمپلنگ بھر کے آ جائیں گے اور اگر نہیں ہوں گے تو کھر کوئی دکتی نہیں تو اٹھائیس دن میں جو بھی چیز ہے وہ سامنے آ جائیں گے دلی اور ممبئی سے جدیہ پہنچے چار نوجوانوں نے اپنے آپ کو کھلے آسمان کے نیچے آم کے باغ اور کھیت میں کارنٹین کر لیا ہے دن میں جب دھوپ ہوتی ہے تو کھیت والے نوجوان برابر کے باغ میں چلے جاتے ہیں راحت وہیں کھیت اور باغ میں چاروں گزارتے ہیں اجودہ زلے کے امانی گنج بلاک کے اچھوئی گاؤں کے دو نوجوان 18 مارچ کو روزگار کے لیے دلی پہنچے تھے لیکن چار دن بعد ہی ملگیر لاکڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا اس وجہ سے دونوں نے واپس اپنے گاؤں کو جانے کا من بنا لیا اور گاؤں کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے اپنے اہل خانہ کو فون پہ اطلاع دی اور ان سے کہا کہ کرونا وبا کے پیش نظر ہم دونوں لوگوں کا بستر باغ میں ہی دے دیا جائے اور ہم دونوں لوگ باغ وہ کھیت میں ہی رہیں گے ان دونوں نوجوانوں نے مکہ کی کھیت کے برابر میں چار پائی بچھا کر خود کو کھلے آسمان کے نیچے کارنٹین کر لیا ہے اور وہاں جانچ کر آیا جانچ کر آکے آکے پیڑ کے نیچے اپنا ستھان بنایا اور یہی رہنا شروع کر دیا لوگوں کو سر یہی سندیش داؤں گا کوئی بھی پردیشی بھائی اگر پردیش سے آتا ہے تو اپنے آپ کو کرنٹ ٹائم میں یا تو ایک کمرے میں سرچھت رکھے یا تو کسی استھائی جگہ پہ سرچھت کرے اپنے گھر اور گاؤں کے لوگوں کو سرچھت رکھے دلی گیا چند دونوں ساتھ میں گئے تھے اور اکیس تاریخ کو بائیس تاریخ کو لگڈون ہو گیا اس کے بعد پھر یہ بھائی نے بھونکیا میرے پاس کہ آپ گھر چلنا چاہتے ہیں تو وہ لہاں چلیں گے پھر ہم دونوں ایمناکس پہ ملے ہائے بے پہ آگے پھر وہاں پہ پولیس والوں نے پہ پکڑ لیا تھا پھر وہاں پہ آئی گاڑی گاڑی پیسے دیئے اس کو پھر وہاں سے چلے آئے یہاں کے میرا جگدی شروع میں جگدی شروع سے وہ بہا وہاں سے گھر پھر وہاں سے پھر وہاں سے دیکھا دیا اس کے بعد پھر یہاں ملکی بھور سے پھر بس دیکھ سے آئے تھے اس کے بعد نہر چوپ پیدا لائے رات میں رات میں گھر آ کے گھر والوں کا ٹھون کیا ٹھون کے کے بچتر مانگا پھر یہاں پہ انہیں سروع کر دیا وہاں سے گئے تھے دلی کے لئے باعث کو لڈاؤن ہو گیا تو وہاں پہ دو مہینیں بہت پریسان ہوئے تو ہمارے قریشتدار نے بتایا کل مل تقریباً وہ ہی مارے پاس فون کئے تھے وہ کہ گاؤں کے ہمارے بگر رائبر علی کی گاڑی آ رہی آنا چاہو تو آ جاؤ تو ڈرائیبر کے نمبر دی ان سے بات کیے تو انہوں نے پانچ پانچ سیاہ روپے لیں گے دونوں لوگوں کا جگدیسپور تک لے کے چلے گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو لے کے ہم کو آئے جگدیسپور چھوڑے اور جگدیسپور سے ہمیں پولیس والےوں ٹرک پر بیٹھایا تو ہم سپنا پر بڑی نہار پاس ادھر گئے وہاں سے ہم پیدا لائے تو گاؤں گھر کو فون کی تو سب بستہ ویرہ آ گیا یہی رہتے ہیں اتر پردیش کے سابق وزیر ورائے سانوی تعلیم اور رامپور کے سابق رکھنے پارلیمنٹ وہ بی جے پی لیڈر ڈاکٹر نیپال سنگھ کا انیاسی سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک کے سبب کل انتقال ہو گیا کثیر تعداد میں بی جے پی کے لیڈران اور کارکنان مراد آباد واقعے ان کے ریائشی گاہ پر پہنچے اور اہل خانہ سے ہم دردی ظاہر کی نیپال سنگھ کی پیدائش علی گھڑ میں ہوئی تھی لیکن ان کا میدان عمل مراد آباد رہا تھا نیپال سنگھ پانچ بار اصطازہ سیٹ سے ایمل سی رہے وہ سال دوہزار چودہ میں رامپور لوگ سوا سیٹ سے بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ منتخب ہوئے اور ریاست میں ایک بار سانوی تعلیم کے وزیر رہ چکے ہیں لیکن گوشتہ دو سال سے زائد وقت سے ان کی صحت خراب چل رہی تھی اور کل حرکت قلب بند ہونے سے ان کا انتقال ہو گیا بی جے پی لیڈر نیپال سنگھ کے انتقال پر وزیرہ یوگی عدیتنات اور اسیملی سپیکر ہیڈر نائن دکشت نے غم کا اظہار کیا ہے شاہ جہاں پور زلے میں لاکڈاؤن کے دوران بند ہو چکی سنتی ایکائیوں کو حکومت کی منشاہ کے مطابق زلہ انتظامیہ نے دوبارہ شروع کرا دیا ہے تاکہ ضروری چیزوں کی پیداوار کے ساتھی اس میں کام کرنے والے مزدوروں کو روزگار مل سکے زلے میں دو سو پچاس سنتی ایکائیاں سرگرم ہیں جن میں تقریباً دس ہزار ماہر اور غیر ماہر مزدور کام کرتے ہیں سنتی ایکائیاں شروع ہونے سے اس میں کام کرنے والے مزدور خوش نظر آ رہے ہیں سبھی ایکائیوں میں کام کرنے والوں میں سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرایا جا رہا ہے ماسک اور سینٹائزر کا بندوبست بھی کیا گیا ہے سبھی کو زلہ میجیسٹیٹ کی اپیل پر اپنے موبائل میں آرگ سیتو ایپ کا استعمال بتایا گیا ہے زلہ میجیسٹیٹ آنندوی کرم سنگھ نے بتایا ہے کہ قوشتہ ماہ بیس تاریخ کو گرین زون میں آنے کی وجہ سے حکومت کی منشاہ کے مطابق کچھ ضروری شرائط کے ساتھ سبھی سنتی ایکائیوں کو شروع کروا دیا گیا ہے کھل رہا تھا لیکن کچھ دنوں سے کام دوبارہ شروع ہوا ہے اس سے ہم لوگوں کو کافی آرام ملا ہے اور گھر چلانے میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے کام چلنی با رہا تھا اب سرکار کی جو نئے آدیش ہوئے ہیں ان کے انشار ہماری کمپنی کو سوشل ڈسٹینسنگ کے انشار کام کیا جا رہا ہے اور ہم بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا اسی کے ساتھ خبروں کا ایبلیوٹین ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے آدھاب Down زی implant کی بازدار پنٹو کا من ہو جائے چپون لوٹے گویتا کیوں دل بولے پنسی بول اور دل بولے پنسی بول کبھیوں کی ہسی تھی ٹولی جیسے چورن کی گولی اور پیارین کی ہے بولی بولی کا ہی ہے جو دل بولے پنسی بول اور دل بولے پنسی بول بچنچی ہے مدوشالا دن کرکی کلتا آلا گھر گھر میں پنٹ نرالا مانس میں ہوتی ہے بول دل بولے پنسی بول دل بولے پنسی بول اور دل بولے پنسی بول